نمسکار صبح کے دس بجے زینیوز پر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پورنیوہ مشروہ اور صبح کے دس بجے کے بولٹن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر جڑی ہوئی ہے دوہزار آٹھ کے مالے گاؤں بلاس کیس سے جس میں این آئی اے آج ممبائی کی کوٹ میں چارٹ شیٹ فائل کرے گی سوطروں کے حوالے سے جو خبر مل رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ این آئی اے کی چارٹ شیٹ میں سادوی پرگیا تھاکور کا نام نہیں ہے این آئی اے نے بلاسٹ کیس میں ہیمن کرکرے کی جانچ پر بھی سوال اٹھائے ہیں سوطروں کے حوالے سے جو خبر مل رہی ہے اس کے مطابق این آئی اے نے اپنی چارٹ شیٹ میں کہا ہے کہ کرنل پرساد پروہت کے خلاف ثبوت جھوٹے تھے پروہت کے گھر میں ویسپوٹک ایٹی ایس نے ہی رکھے تھے دوہزار آرچ میں دیولالی میں کرنل پروہت کے گھر سے ویسپوٹک ملے تھے این آئی اے کی چارٹ شیٹ کے مطابق یہ آرڈی ایکس ایٹی ایس نے ہی پلانٹ کیے تھے چارٹ شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چشمدیتوں پر دباب ڈال کر بیان لیا گیا این آئی اے کرنل پروہت سے مکو کا ہٹانے کی بھی عرضی دی جا سکتی ہے تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف جہاں پر پرگیا تھاکور کو کلین چٹ کیونکہ چارٹ شیٹ میں پرگیا کا نام نہیں ہے یہ سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے آج وہ چارٹ شیٹ جو داخل ہونے والی ہے دوسری طرف کرنل پروہت سے مکو کا ہٹانے کی عرضی بھی آج دی جا سکتی ہے آپ کو یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ این آئی اے چارٹ شیٹ کی باتیں جس میں بھگوہ آتنکوات کی سازش کا پردہ فاش ہو رہا ہے سادوی پرگیا تھاکور کو کلین چٹ دینے کی تیاریں کیونکہ چارٹ شیٹ میں اب ان کا نام نہیں ہے وہی ہی مند کر کرے کی جانچ پر سوال اٹھائے گئے کرنل پروہت کے خلاف ثبوت جھوٹے تھے یہ بات بھی اس چارٹ شیٹ میں ہے پروہت کے گھر جو وسپوٹک ملے تھے وہ ایٹی ایس نے پلانٹ کیے تھے وہ ایٹی ایس کی طرف سے رکھے گئے تھے دوہزار آٹھ میں کرنل پروہت کے گھر وسپوٹک رکھے تھے ایٹی ایس نے پروہت کے گھر آر ڈی ایکس رکھا تھا چشمدیتوں پر دباب ڈال کر بیان لیا گیا کرنل پروہت سے مکوکہ ہٹایا جائے گا اور اسی پر اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں میرے سیہوگی منیش شکلا منیش اگر چارٹ شیٹ میں پرگیا تھاکور کا نام نہیں ہے کرنل پروہت سے مکوکہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ پرگیا تھاکور کی رہائی کا راستہ بھی لگ بھگ اس کے بعد صاف ہوگا یا دیکھیں ایک بات چارٹ شیٹ میں اگر نیا دے گی تو پھر جو سازیو پرگیا کے وکیل ہیں وہ کوٹ میں اپنے اکیوز کو رہا کرنے کے لیے یوکین کی ابھی کپلکیشن موب کریں گے لیکن اگر آپ اس پورے کیس کو دیکھیں تو اس میں شروع واپ سے ہی کافی شک جائے تھا جا رہا تھا کیونکہ نیا کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہیں اور نیا بار بار کوٹ سے ٹائم مانگ رہی تھی اگر آپ سازیو پرگیا کو کیس کو دیکھیں پوریما تو صرف سنکیو پر ایک معاملہ تھا اور یہ کہا گیا تھا کی جو دھماکے ہوئے تھے مالے گاؤں اجمیر دیسے جو دھماکے ہوئے تھے حتی فریضہ باد جو دلی کے سچے علاقہ ہے وہاں پر ایک سکرٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میٹنگ میں کئی کرنل فرویس نے پارسپیٹ کیا تھا جس میں سازیو پرگیا نے پارسپیٹ کیا تھا اور اس میں نیا نے کہا تھا کہ یہ بات کہیں گے تھی کہ بم کا بدلہ بم سے لیں گے ایک جگہ دھماکا ہوا تھا سازیو پرگیا کی بائیک وہاں پر ملی تھی کیونکہ بائیک میں ہی دسپورٹک رکھے گئے تھے بائیک توڑ گئی تھی نمبر پلیٹ ملی تھی اور اس کے بعد نیا اس نتیجے پہنچی تھی کہ یہ سازیو پرگیا کی چکی بائیک ہے اس لیے ان کا انوارمنٹ تھا لیکن انوارسٹیکیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کی بائیک کو کوئی اور چلا رہا تھا اور سازیو پرگیا کو اس معاملے میں فتح آیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج پورٹ میں سازیو پرگیا کو لیکن دوسری طرح آپ دیکھیں میں مانکو منیش مجھے روکنا پڑے گا ہمارے ساتھ اس وقت رامیشور گیتے جو کہ سازیو پرگیا تھاکور کے وکیل ہیں وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں رامیشور جی آج چاچی داخل ہونے والی ہے کیا یہ مانا جائے کہ پرگیا تھاکور کو کلین چٹ کے ساتھ ان کی رہائی کا راستہ ایک وکیل کے طور پر آپ کی طرف سے کیا جان کر میرا شروع سے یہ کہنا رہا ہے کہ سازیو کے آگے میں پہلے سے ہی کچھ بھی ایویڈنس نہیں ہے اور جو موٹر سائیکل تھی وہ انہوں نے سنیا سینے کے چار سال پہلے بیٹھی تھی خالی اگر یمتھی ہوئی کہ سٹرانجنٹ پرویجن تھے اس کی وجہ سے ان کو اس سب میٹر میں پسائے گیا تھا اس میٹر میں ہندو ٹیرینزم کے نام پہ ان کو پولیٹیز کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو تو کلین چٹ ایک نائٹ دین تو ہونا ہی تھا آپ کے پاس اور کیا جان کاری ہے سر کہ اس چارٹ شیٹ میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے جس سے رہائی کا بھی راستہ صاف ہوگا پرگیا تھاکور کی کرنال پروہت سے حالانکہ ایک لایر کے طور پر اگر میں آپ سے سوال پوچھو تو آپ ساتھوی پرگیا تھاکور کے بارے میں زیادہ بہتر بتا پائیں گے تو ساتھوی جی کے اگنس میں ساتھوی جی کے اگنس میں ساتھوی جی کا حضیل ہوں ان کے لیے میں سمیت کرتا ہوں میرا جو بھی سپیسمنٹ رہے گا ساتھوی جی کے اگنس میں کوئی بھی ایوڈاس نہیں ہے کھالی سرائنجن پرویجنگ جو ہے کہ وہ پولیس اپیسر کے سامنے جو بھی کچھ کنفیشنس رہے ہیں وہ admissible ہے اس کے وجہ سے وہ اندر دے کھالی ہو ایک ساتھوی جی اس لئے ان کو کھالی ایک کیا glamorize کیا تھا اور اس کے وجہ سے اندر دے ہو بہت بہت شکریہ رمیشور گیتے پرگیا تھاکور کے وکیل ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے منیش بھی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ کانگرس نے جانچ ایجنسیوں پر سوال اٹھا کانگرس نے تب پیل پونیا نے کہا کہ سرکار بدلتے ہی جانچ ادھکاریوں نے جانچ کی دشا اور دشا ہی بدل دی ساشن ستہ پرورتن سرکار پرورتن کے ساتھ یہ ادھکاری بھی کس طرح سے اپنا رخ میں بدلاؤ کرتے ہیں یہ بڑا آشریر جنک ہے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے سبوت اگر نہیں ہے تو کسی کو جبردستی نہیں ہونا چاہیے لیکن اب تک نیالے نے بھی جب جمانت کی درخواستوں کا نستارن کرتے سمیں یہ پایا کہ ہاں ان کا انولمنٹ ہے جو ساکش سے اس کا انولمنٹ ہے لیکن انہائیے اب نئے سرے سے جانچ کر کے نئے ثبوت اکھٹے کر کے یہ اگر پاتی ہے اور ان کے خلاف کرنل پرویت یا سادوی پرگیا تھاکور ان کے خلاف چارشٹ نہیں داخل کر رہی ہے تو یہ نیالے کے بچارہ دن ہوگا اور نیالے اس کا یتھا سمیں سنگیان لے گا اور اسی پر اور باتشیت کرنے کے لئے ممبیس سے میرے سہ ہوگی اس وقت سنجے سنگ جڑ چکے ہیں سنجے مالے گاؤ بلاس میں آج کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر ذرا تفصیل سے جانکاری دے اور انہائیے کی چارڈ شیٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی کچھ ٹیٹیلز دیکھئے اس کی پہلے بھی آت بار ہیرنگ ہوئی ہے لیکن آج جو چارڈ شیٹ فائل ہو رہی ہے اس پورے کیس کے اب تک کی جو پروسیکوشن چل رہا ہے اس کے سب سے اہم اور سب سے ڈیسائڈنگ کڑی کے طور پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو پہلے جب ایٹی ایس کی جو چارڈ شیٹ فائل ہوئی تھی اس کے اندر چودہ لوگوں کو آرہے ایکیوز بتایا گیا تھا جس میں سادوی پرگیا سنگھ اور کرنل پروہیت کا بھی نام تھا لیکن اس کے بعد جو جانچ ہوئی ہے اینہیے کے پاس جانچ گئی ہے اینہیے جب آج جانچ کر کے جو خاص طور پر جو بات بتائے گی جو ستر ہمارے بتا رہے ہیں کہ سادوی پرگیا کو اس معاملے میں کلین چیٹ مل جائے گی جس کے اپاس انہوں نے تین آدھار دیئے ہوئے ہیں ایک تو یہ آدھار ہے کہ کسی بھی طرح کا سٹیٹمنٹ سادوی پرگیا کے خلاف مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں کیا گیا کہ وہ کانسپیریسی میں انوال تھی ساتھی جو بائیک تھی جس کے اندر بوم پلانٹ کیا گیا تھا وہ دو سال پہلے ہی انہوں نے کسی اور کو دے دی تھی کوئی اور ویقتی اس کا استعمال کر رہا تھا بھلے ہی بائیک سادوی پرگیا سنگھ کے نام پہ تھی لیکن اس استعمال نہیں کر دی یہ جو دو چیزیں ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں تو اس چیز کے وجہ سے شاید انہیں بری کیا مطلب ان کو ارلی ڈسچارج اس بارے میں مل سکتا ہے اور دوسری بات خاص طور پہ کرنل پروہیت ہے ان کے خلاف بھی جو چارجز ہیں وہ خاص طور پہ تھوڑے ہلکے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس تو ہیں مجسٹریٹ کے سامنے دیئے گئے ساتھی کانسپیریسی میں انوالمنٹ کے بھی سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں لیکن یہ جو خاص طور پہ چیز کرے کہ مکو کا نام کا جو کانون ہے جو کافی سٹرک کانون ہے جس کے تحت اس کو ٹائے کے جاتا وہ کانون سے اس پرٹیکلر کیس سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے مقابلے ایک ہلکا کانون ہے ان لافول ایکٹیوٹیز کا چارج ہے وہ اس پر لگا دیا جائے گا تو اس کے وجہ سے کافی ایمپورٹنس ہو جاتا ساتھی تین اور آروپی جو ہیں اس معاملے میں ان کو بھی اس معاملے میں کلین چیٹ دی جا سکتی ہے یہ کل ملا کر ہم دیکھیں تو ایک تھاپ طور پہ لگتا ہے کہ دو ایجنسٹریز نے جانچ کی تھی مہاراشترا ایٹی ایس نے جانچ کی تھی اور ساتھی این آئی اے نے اور اس کی جانچ کی ہے دونوں کی جو جانچ کے نشکرش ہے وہ پوری طرح سے الگ نکل کے آ رہا ہے این آئی اے کی جو جانچ ہے خاص طور پہ مدھتا ہے ساتھی ایٹی ایس پر بھی کئی سوال این آئی اے کی چارٹ شیٹ اٹھاتی ہوئی جی بلکل خاص طور پہ دیکھیں ایک ایجنسی دوسرے ایجنسی کے بارے میں سیدھے سیدھے طور پہ تو نہیں کہہ سکتی ہے کہ مہاراشترا ایٹی ایس نے جانچ بلکل غلط کی تھی لیکن جب وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے جو ثبوت ہے اپنی جو این آئی اے نے جانچ کی ہے اس میں کچھ اور نشکرش نکل کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف صاف تک یہ ہی نکلتا ہے کہ جو ایٹی ایس کی جانچ تھی وہ صحیح نہیں تھی ساتھی اینا یہ یہ بھی کہنے کہہ سکتی ہے عدالت کے اندر کہ کرنل پرویت کے گھر پہ جو ایکسپلوزیو ملے تھے وہ ایٹی ایس دوارہ پلانٹ کیے تھے تو اس میں مہاراشترا ایٹی ایس کی جو بھومی کا ہے پوری طرح سے سندے کے دائرے میں آ جاتی ہے اس کے پورے جو کامکاج کے طریقے اس کے اوپر ایک پورا سوالیا نشان لگ جاتا ہے یہ معاملہ تھوڑا پیچیزہ تھا اس لئے ہمارے ستر بتاتے کہ اینا یہ نے اپروچ بھی کیا تھا لاؤ منسٹری کو اس بارے میں اس کی رائے رائے لے کی چارشٹ میں جو بدلاؤ کرنے ہیں جس میں لاؤ منسٹری نے کہا تھا کہ ایرائیو کی ایویڈنس کے آدھار پر فیصلہ کریں اور ایویڈنس کے آدھار پر فیصلہ کرنے کے بعد یہ جو نئی چارشٹر داخل ہوگی جس کے پوائنٹ اف ہمیں ستر دورہ ملے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں چھیک بلکل سنجھے اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس میں وہ سپوٹک رکھے تھے جو گواہ تھے وہ زبردستی ان کے بیان درش کے گئے تھے میں لوٹوں گی سنجھے آپ کے پاس آج ایڈی نے انہائی ہے کہ جانچ کے بہانے سرکار پر نشانہ سادہ ہے پارٹی نے تھا منوجہ کا کہنا ہے کہ ستہ میں آتے ہی انڈیا نے جانچ کی دشا بدل دی ہے اور اپنے طریقے سے جانچ کرا کر فیصلہ لے رہی ہے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں راجی کا ایک چریتر ہوتا ہے اور راجی کے اس چریتر کے ساتھ اگر آپ کمپروائز کر رہے ہیں آپ ملک کیا سمیتہ اس کی سمپرہتہ اس کا کھنڈن کر رہے ہیں اس کو کھنڈت کر رہے ہیں وہ کتے ہی بردانسٹ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں ان کو پونر ویچار کرنا چاہیے اور اسی پر ریاکشن دینے کے لئے بیجے پی نیتر شرکان شرما ہے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر شرکان جی آپ کا ریاکشن ایٹی ایس کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں پرگیا تھاکور کو آج کلین چٹ این آئے کی چارٹ شیٹ میں مل سکتی ہے دوسری طرف سرکار نے جانچ کی دشا 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 بدل دی یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں دیکھیں جو مجرم لوگ ہیں جنہوں نے بیجے کے ساتھ کنہ کیا ہے اور پاکستان ایک چھوڑی انترازتی منچ پر دیتا تھا کہ بھارت اپنے گھر کے آتنگواد خطرست ہے اور وہاں بھارت میں ہی آتنگوادی ہیں اس تھیوری کو کانگریس نے اپنے نجی سوارتھوں کے کارن چلایا اور انوسینٹ جو لوگ تھے ان کو جھوٹے مقدمے ان پر لگا کر اور کرنل پروہید جیسے لوگ ساتھ بھی پرگیا جیسے لوگ جن کے خلاف یہ سبوت ہی نہیں کچھ اٹھا پائے کیونکہ ان کی جو انٹینشن تھی انٹینشن تھی کہ کیسے بدنام کیا جائے سیفرن ٹیرر کے نام پر ان لوگوں کو کیسے دیس میں کیسے دیس کے لوگوں کو انتراشتی منس پر کیسے گمرا کیا جائے لوگوں کو تو یہ کانسپیریسی تھی کانگریس کی وہ کانگریس پوری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اور کس طریقے سے جو ایجنسیاں ان کا دروپیو کانگریس کرتی رہی آتنگوادیوں کا مہمامندن جو آتنگوادی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ پر اٹیک کیا جنہوں نے مومبئی بلاب 1993 میں جو موکش آروپی تھا اس کو پانس ہی دی جاتی ہے تو کانگریس کے لوگ عدالتوں کا تین بجے دروازہ کٹ کٹ آتی ہیں اور یہاں جو سادو سندھ ہیں اور کرنل پرویج جیسے آرمی کے لوگ جنہوں نے اپنا ڈیون بیس کے لیے دیا ایسے لوگوں کو چونٹے موقت میں لگا کر جیل میں ڈالنے کا ایک پاپ کانگریس نے کیا ہے بہت بہت شکریہ 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 ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر تھے اور ساتھی میرے سیوگی سنجے بھی تھے وہی منیش بھی میرے سیوگی جڑے تھے اس پورے مامنے پر تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے تو اینائی آج اپنی چارچ شیٹ داخل کرنے والی ہے دوسری طرف ایٹی ایس نے جو جانچ کی دوسری جانچ ایجنسیوں نے جو جانچ کی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ساتھ بھی پرگیا کو کلین چٹ چارچ شیٹ کے ساتھ مل سکتی ہے کرنل پروہد سے مکوکہ ہٹانے کی عرضی بھی آج دائے ہو سکتی ہے